دوستو لیور کی سمسیہ ہونا ایک گھا تک بیماری ہو سکتی ہے کیونکہ لیور ہمارے سریر کا سستے بیست تم انگ ہے یا نہ کیول انگ ہے بلکہ یہ ایک گرنتی ہے جو کی سب سے بڑی ہے یہ بہت سارے کام کرتا ہے سریر میں سب سے بیست انگ یہی ہے تو ایسے میں یہ آپ کے لیور میں خرابی ہے یا آپ کا لیور کہیں نہ کہیں کمجور ہے تو لہسن سے آپ اسے ریکوور کر سکتے ہیں کیسے؟ نمسکار دوستو میرا نام ہے پرباد کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آری ورد گیان لہسن کی چھوٹی چھوٹی پوتھیوں میں جگر کو سکریہ کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے جس سے نکلنے والی انجائم سریر میں پائے جانے والی وساقت پتارسوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں لہسن میں ادھک ماترہ میں ایلکن اور سیلینیم پایا جاتا ہے یہ دونوں پرکٹک یوگے لیور کی صفائی کرتے ہیں اور صفائی میں صحایق ہوتے ہیں ایسے میں آپ صبح صبح لہسن کھانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لیور کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے لہسن تو آپ کے رکت کو بھی پتلا کرتی ہے جو کی ہارٹ اٹیک کی سمسیہ کو بھی کم کر دیتی ہارٹ اٹیک کی سمبھاونایں کم ہو جاتی ہیں جیدی لہسن آپ کو کھانے میں تیک ہی لگ رہی ہو تو آپ سہت کے ساتھ لہسن کو کھا سکتے ہیں لیکن لہسن یہ آپ کھاتے ہیں تو آپ کا لیور مجبوط ہوگا تو میرے دوستو دیگئے انفرمیسن آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آگے ایسے کی بھی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت وند مادرم